بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پودے اور درخت پیدا کرتا ہے جس پر سیکڑوں اور ہزاروں سٹے ہوتے ہیں ہم نے اس ملک کی بنیاد نفرت کے بیچ پر رکھی تھی لہذا ہم آج نفرت کے ہزاروں سٹے کاٹ اور کھا رہے ہیں ہمیں ہاتھ ہر نظر نفرت سے اُبلتی اور کاٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور یہ سلسلہ کم نہیں ہو رہا یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے نفرت کا یہ بیچ قریبی رشتہ داروں سے ہوتا ہوا محلے گاؤں اور شہروں تک پھیلتا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کسی فائشہ عورت کو پکڑا اور اسے مدان میں سنگسار کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے لوگوں کو روکا اور فرمایا آپ سب اس عورت کو سزا دیں لیکن آپ میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو مجمع میں موجود کوئی بھی شخص آگے نہ بڑھا اور لوگ پتھر پھینک کر گھروں کو واپس چلے گئے اور مدان میں صرف وہ فائشہ خاتون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہ گئے آپ عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کو ساتھ لے گئے وہ خاتون بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں میں شامل ہوئی اور پارسائی کے علیہ مقام تک پہنچی ہم مسلمان ہیں اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے رسالت ہمارا ایمان ہے ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی قسم نہ کھا لیں انہیں آخری پیغمبر نہ مان لیں ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہم بھی کمال لوگ ہیں ہم صرف گستاخی کے الزام پر کسی کو بھی سڑک پر لٹا کر انٹو اور ڈنڈو سے کیمہ بنا دیتے ہیں ہم اسے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں ہم گالی دینے میں دنیا کی چند برترین اقوام میں شامل ہیں بعض لوگ مصدوں میں بھی ایک دوسرے کو گالی دینے سے گریز نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کار دیتا کیا ہم اوپر سے لے کر نیچے تک چور نہیں ہیں ہم تو حج اور عمرہ بھی چوری کے پیسوں سے ہی کرتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں اور دعا مانتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارا حج اور عمرہ قبول ہو جائے بھلا یہ ایسے ممکن ہے کہ چوری کے پیسوں سے حج اور عمرہ کریں اور وہ حج اور عمرہ قبول ہو جائے ناممکن بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی اختیار کی ہم میں سے کتنے لوگ جو سادگی پسند ہیں یا ہم عادری اختیار کیے ہوئے ہیں ہمیں کتنے لوگ آجز ہیں نمود و نمائش سے پرحص کرتے ہیں ہم نے ملاد کو بھی نمائش اور نمود کا ذریعہ بنا دیا ہے درگزر اور رحم کو مومن کی شان کہا جاتا ہے لیکن ہمارے درگزر اور رحم کی گوائی روزانہ رشتہ داروں میں ملک کی سڑکوں میں اس چیز کی نشان دہی ہو رہی ہے ہم پاکستانی مسلمانوں کا یہ علم ہے کہ گستاخی فرانس میں ہوتی ہے لیکن سڑکیں ہم اپنی بند کر دیتے ہیں امارتیں ہم اپنی جلا دیتے ہیں گاڑی ہم اپنے لوگوں کی توڑ دیتے ہیں سڑکوں پر ایمبولیسوں کو راستہ تک نہیں دیتے گجرہ والا کی ایک پروفیسر خاتون ٹی ایل پی کے تحریک کے دوران گجرہ والا سے روانہ ہوئی اور مرید کے پولیس نے اسے روک دیا کہ میڈم آپ آگے نہ جائیں اس کی بیٹی انتہا سے زیادہ بیمار تھی اور وہ لاہور کسی بڑے ہسپیٹل میں لے کر جا رہی تھی پولیس نے بڑی اس سے ریکویسٹ کی کہ میڈم آپ آگے نہ جائیں آگے تحریک تالبان والے دھرنا دیے بیٹھے ہیں لیکن اس عورت کا جواب تھا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں یہ معصوم سی بچی جو پانچ چھ سال کی بیمار ہے زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا ہے یہ بھی عاشق رسول ہے میرا سارا خان آر آشق رسول ہے لہٰذا مجھے پتا ہے کہ میرے وہ بھائی بھی عاشق رسول ہے اور مجھے آگے جانے کی اجازت مل جائے گی وہ عورت اسرار کر کے چلے گئی لیکن جیسے ہی دو کلومیٹر آگے دھرنے تک پہنچی تو وہاں پر چند نوجوان لڑکوں نے ڈنڈوں کے ساتھ اس کا راستہ روک لیا وہ عورت ان کی منتے سماجدے کرتی رہی کہ میں بھی آپ کی بہن عاشق رسول ہوں اور یہ معصوم بچی بھی عاشق رسول ہے اور یہ بچی موت کی کشم کشم مبتلا ہے ہمیں آگے جانے دیا جائے لیکن اس عورت کے ساتھ کیا ہوا ڈنڈے مار مار کر اس کی گاڑی کو توڑ پھوڑ دیا اور گاڑی کا خانہ خراب کر دیا اور عورت کو بچاری کو واپس آنا پڑا ہم کس راستے پر ہیں کون سے مسلمان ہیں ہم ہم عاشق رسول بھی ہیں اور جالی ویزو پر یورپ بھی بھاگتے ہیں ہم آخر ہے کیا اور کیا ہم ان گندے کرتوتوں کے ساتھ فخر انسانیت کا نام لینے کے قابل ہیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائیے گا ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سچ بلک بتائیے گا اور جواب دیجئے گا ہم درندے ہیں ہماری نظر میں کوئی انسان انسان نہیں ہے ہم صرف سٹیکر پھارنے پر انسان کو انٹوں اور ڈنڈوں سے مار مار کر اس کی لاش کو سڑک پر گسیڑتے ہیں اور آخر میں اسے آگ لگا کر رسالت کے نالے لگاتے ہیں جلتے ہوئے انسان کے ساتھ سلفیاں بناتے ہیں آشکِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دور ہم تو انسان کلانے کے قابل بھی نہیں ہیں ملک میں دودھ سے لے کر دل کے سٹینڈ تک جالی ملتے ہیں کفن میں بھی منافع بازی سے باز نہیں آتے قبروں پر بھی پلازے بنا دیتے ہیں اور ساتھ ہی آشکِ رسول ہونے کے دعوے دار بھی ہیں مجنو نے ایک عورت کے عشق میں لیلہ کی گلی کے ایک کتے کو بھی گلے لگا لیا تھا لیکن ہم آشکِ حقیقی میں بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بات جی ہاں ایک بھی حکم باننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنے کے روادار بھی نہیں ہیں لہٰذا آج مسلمان خود کو حسائیوں اور ہندووں کے دیس میں محفوظ سمجھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ملک میں ڈرے رہتے ہیں ہم عورت اور بچوں کو مسجد میں بجواتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار بھی ہیں اور ہمیں ذرہ سے بھی شرم نہیں آتی یاد رکھیں اسلام کو عاشقوں کی ضرورت نہیں عمتیوں کی ضرورت ہے آپ صرف اور صرف عمتی بن جائیں عشق خود بخود آپ پر عاشق ہو جائے گا ناظرین صحیح بتائیے گا حقیقت بتائیے گا کہ یہ جو روزانہ ڈیلی کے ہر اخوارات میں احادیث چھپتی ہیں ان احادیث کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پکوڑے سموسے نان ٹکیاں کچھروں کے ڈھیروں میں وہ ہمیں احادیث ملتی ہیں استغفراللہ استغفراللہ ہم کون سے مسلمان ہونے کے قابل ہیں کیا ہم مسلمان کلانے کے قابل ہیں میں نے کئی بار کئی بار ریکویسٹ کی ہے اخوارات کے مالکان کو کہ پلیز پلیز ہم مسلمان اس قابل نہیں ہیں کہ احادیث کو اخوارات میں چھپا جائے ہم جاہل قوم ہیں ہمیں اقل اور شور نہیں ہیں برائے میر بانی کر کے اخوارات میں یہ احادیث نہ چھپا کریں ناظرین اپنا اپنے گھر کا اپنے شرداروں کا اپنے محلے داروں کا اور اپنے شہرداروں کا خیال رکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے ہر پریشانی سے نفوض رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہ فاضد کرے اپنا اپنے گھر کا محلے کا شہر کر اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص کیا رکھیں صفائی نہیں سے فیمانہ پاکستان زندہ بات پاہندہ بات اللہ حافظ